بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مبشر صدیق آپ کی قدمت میں حاضر ہے آج ہم آئے ہوئے ہیں بٹکڑاہی پہ ان دنوں جو ہے کافی فیمس ہوئی ہے لاہور میں بھی لکشمی چوک پہ ہے ابھی کراچی میں بھی ہے پورے پاکستان میں کہلیں کہ بڑے بڑے شہروں میں اب بٹکڑاہی کے جو برانچز ہیں وہ کھل گئی ہیں تو آج انشاءاللہ بٹکڑاہی کی جو اریجنل ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی شروع کرنے لگے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی سٹریٹ فوڈ جو ہے وہ فیمس ہے یا اچھا کھانا جہاں پہ ملتا ہے اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ابھی آپ کے ساتھ آج کی جو ہے وہ بٹکڑاہی کی ریسپی مٹن میں بھی اور دیسی مرگ میں بھی شیئر کی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں بٹکڑاہی جو ہے وہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ بھی آپشن ہے کہ آپ نہ مرگا جو ہے دیسی مرگا سیل مرگا وہ اپنی مرضی کا پسند کر کے لے سکتے ہیں اس کا گوشت بنوائیں تازہ اور اس کی کڑاہی جو ہے وہ آپ بنوائیں اور اسی طرح مٹن جو ہے وہ بھی یہاں پہ تازہ لے لیں آپ جس حصے کا آپ چاہتے ہیں وہاں سے کڑاہی جو ہے وہ بنوائیں تو مرگا ہم نے پسند کر لیا ہے اسی طرح مٹن بھی بنوائے لیتے ہیں یہ مرگا بھی بنوائے لیتے ہیں پھر اگلے پروسس کی طرف چلتے ہیں الحمدللہ دیسی مرگ جو ہے وہ زبا کر لیا ہے تو اس کا گوشت بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو مٹن لے لیا ہے اور پریشر ککر میں ڈال لیا ہے پیاز ڈالیں گے دو درمیانے سائز کے بریگ کٹے ہوئے تین ازر ٹوماتر ہیں ایک ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چلی پاورڈر ہے ایک ٹی سپون نمک ہے یا نمک جو ہے وہ ہسپ زائقہ آپ ڈال لیں ایک گلاس پانی ڈالیں گے مکس کر لیں گے اور دھکن لگا کے کنے تیٹھی آن تک پندرہ منٹ جو ہے وہ پکھائیں گے دیسی مرگ لے لیا ایک کلو یہ بھی ڈال دیں گے پریشر ککر میں دو درمیانے کٹے ہوئے پیاز بلکل بریگ کٹے ہوئے چھوڑی ادرک اور لہسن ڈالا تھا اس میں بھی ادرک اور لہسن ڈالا تھا لیکن وہ بھائی صاحب کے ہاتھ میں تھا تو میں بتا نہیں چکا آپ کو تین چماتر نمک حسب زائقہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ لال مرس پورڈر اور ایک گلاس جو ہے وہ پانی مرس پورڈر لگا دیا جائے گا اور دونو دیسی مرگ سنکے یہ بھی ٹائم لیتا ہے کھا کھا پکنے میں اور مٹن بھی ٹائم لیتا ہے تو دونو کو پندرہ پندرہ منٹ جو ہے وہ لگایا جائیں گے پریشر ککر میں ٹک یہ کس میں آپ بناتے ہیں دیسی کی میں مکھن میں یا آلیو آئل میں ٹی ایک چیزوں میں بناتا ہے آلیو آئل میں بناتا ہے مکھن میں بھی آلیو آئل میں چیز تو یہ دونو قرائی ہیں جو مکھن میں بنای جائیں گی اب اس کو دریبا پندرہ منٹ میں چھوڑ دے گی یہ سکیشن کے بعد کھا پندرہ منٹ کے بعد کھا پندرہ منٹ کے بعد قرائی میں ڈال کے انہیں پھونا جائے گا اچھی طرح مکھن میں الحمدللہ پریشر ککر جو ہے وہ پھول لیا گیا ہے اب چٹن کو قرائی میں پلٹ لیں گے اور اسی طرح بٹن جو ہے اس کو بھی پلٹ لیں گے قرائی میں اب اس میں مکھن ڈالے گے افتاجی کینا مکھن پانا جائے جائے دو سو گرام دو سو گرام دو سو گرام جو ہے اب مکھن ڈالا جائے گا ایک قرائی میں اور ایک مزے کی بات جو ہے مجھے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ لوگ پروفیشنل ہیں اپنے کام میں تو میں تو پروفیشنل بندہ نہیں ہوں اسلام کا بس اللہ کی رحمت ہے اور آپ کی محبت ہے اس کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے تو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے بھی ٹھیکنے کو مل رہی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی ٹھیکنے کو ملے گی تو آپ جو ہے وہ بٹ پڑا ہی آپ کچھ جو ہے گھر پہ بنا رہے گی ادرک جو ہے وہ ڈالے کے پھر سبز مرچ ابھی دیسی گی ڈالیں گے تو اس میں جو ہے سبز مرچ ڈالیں گے ڈالیں گے اب اس میں دہی جو ہے وہ ڈالا جائے گا تو اس میں کلہ کھت رہی ڈالیں گے ڈالیں گے دہی ڈالنے کے بعد ہاں ہلکی کرتی گئی ہے تو ابھی چھولے سے نیچے اتار لی گئی ہے کڑاہی اب اس میں خرا دھنیا اور کالی مرچ اس کے علاوہ دھنیا پاؤنر جو ہے وہ ڈالا جائے گا یہ تین چیزیں اور کڑاہی جو ہے بچ کڑاہی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور بڑے ہی لائٹ سے مسالے رکھے گئے ہیں کالی مرچ جو ہے وہ تھوڑی ڈالی ہے تھوڑا دھنیا پاؤڑر اس میں بھی کالی مرچ اور دھنیا پاؤڑر جو ہے وہ ڈالا ہے اور ہرا دھنیا اتر سے دہ کریں گے کڑا دھنیا پاؤڑا کٹھا کٹھا چاہیت ڈالیں گے تو اوپر سے آپ زانیز کریں گے اگر آپ حرادل میں اور ہمیں بھی جو ہیں وہ جانے گے تو اللہمگل اللہمگل بچڑائی جو ہے وہ بلکل سے آر ہو گئی ہے وہ میں ابھی سے پانی آنا شکل ہو گیا گواہ نہیں کریں گے اترک حرادلیاں اور نیبو جو ہیں الحمدللہ الحمدللہ جیسی مرد اور مٹن کی جو بچڑائی ہیں وہ تیار ہو گئی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت مزیدار لگ رہی ہیں تو کھا کے ابھی دیکھیں گے کتنا مزہ بنایا ہے اور انشاءاللہ اب آپ بھی بچڑائی جو ہے وہ بھر پر بنا سکتے ہیں سانی سے چیز رکھ گیا ہے ایسا بیٹھ جاتا ہے ایسا بیٹھ جاتا ہے شاید الحمدللہ کڑائی جو ہے باقی میں بڑی مزیک بنی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ابھی جو کھانا کھانے کھاد آپ کو ملتے ہیں ابھی جو بٹ کڑائی کی ٹیم ہے زہیر بھائی ہیں رشد بھائی ہیں فیصل بھائی ہیں اور کشف بھائی تو ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کا پہلے تو بہت بہت شکریہ انہوں نے ہم نے ایک دفعہ ریپیس کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے آپ کی ریسپی شیئر کریں نارملی یہ ہوتا ہے کہ ریسپی شیئر نہیں کی جاتی ہے تو رشد بھائی فیصل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنی جو سپیشل ریسپی ہے وہ شیئر کی تو بہت سارے شکریہ کے ساتھ ایک تو قرآہی آپ کی بہت بزردار کو سکھانے کے لیے شکریہ اور دوسرا جو ہے وہ ریسپی شیئر کرنے کے لیے شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کو اجازت دیں اور یہ اپنا جو اٹریکس ہے نمو کا انہی بتا دی کہ یہ بڑھ کرائی جو ہے کہاں پہ ہے یہ بڑھ کرائی ہے آٹھ دیو سیالکورٹ گینٹ میں سی مال میں یہ بڑھ کرائی ہے تو یہاں پہ آئیں بڑھ کرائی جو ہے وہ انجوائے کریں اگر گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو گھر پہ بنائیں تو اسی کے ساتھ بڑھ کرائی کی ٹیم کو اور مبشت بھی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ